آج جنبے نقاب پہ دیکھئے موسیقی موسیقی ہم نے اس مظلوم کو اور ان ظالموں کو ہم نے سامنے کر دیا کوئی شخص جو اس کو مار رہے تھے آج اس سے مافیا مانگ رہے ہیں آپ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم اس چینل کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کم از کم دہتر سال میں قید ہوں گے اور یہ نشانی پر پہنچا ہے ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کے ایسے سے واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ دلخون کے آنس ہون روتا ہے حال ہی میں راول پیڈی سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک بدماش ایک خاتون کو بے دربی سے پسٹول کے بٹ مار کر تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اور اسے گالیاں دے رہا تھا معافی مانتے ہیں میں نے ایک گال میں نے میں نے تمہیں گالی نہیں دیتی سچھ میں وجہ تھی شادی سے انکار کیونکہ یہ خاتون جان چکی تھی کہ ملزم پہلے سے شادی شدہ ہے اور بچوں کا باپ ہے حکام کی جانب سے واقعہ کا نوٹس کیا گیا لیکن ملزم چین فراغ ہو چکا تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ایسی ہی دلخراش ویڈیو نے دل دہلا دیئے جس میں صفاق درندوں نے ایک شخص کا مو کالا کیا ہوا تھا اور اس کے گلے میں پٹا باندھ کر اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور اس کو پھونگنے پر مجبور کرتے رہے ظلم و ستم کی ایسی داستانیں آئے روز سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں آخر کب تک یہ طاقتور اور ظالم لوگ کمزوروں کو ایسے ہی تظلیل کا نشانہ بناتے رہیں گے اس شخص کے ساتھ ہونے والے جرم کو بے نکاب کرنے اور اس کی آواز حکام تک پہنچانے کے لیے جرم بے نکاب کی ٹیم پہنچی قصور یہ تھانا مصابباد کی عدود بھی یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیچھا ہے جہاں پر انسانیت کو تظلیل کرنے والا یہ واقعہ پیچھا ہے جہاں پر اثر افراد نے ایک غریب شخص کو اس کی زمین اتھیانے کے حوالے سے جہاں پر اس کو پہلے پیسوں کا لاجتے تھے اس کے بعد کاروبار کا جو سلسلہ ان کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد جہاں اب انہوں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے اس گریب شخص پر اس کے سر کے بال کار دی ہے اس کی پلکے کار دی ہے اس کی موچے کار دی ظلم کی انتہا کی ہے اور ان لوگوں نے اس گریب شخص پر اس کے گلے کے اندر جو پٹی ڈال کر اس کو کتے کی طرح اس کو بھواتے رہے اس کے موہ سے اور اس کے ویڈیو بھی بناتے رہے ہیں اور اس کے بعد ان ظالموں نے اس کی جو ویڈیو ہے وہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائل کر دی ہے ان کے ظلم کی دھاگ کی ہے جہاں پر یہ جی مصطفیٰ بعد میں انسانیت سوز واقعہ جو پیش آیا ہے یہ ظلم کی جو انتہا ہوئی ہے آج کے پرگرام جرم بے نکاب میں ہم ان ظالموں کو بے نکاب کریں گے جنہوں نے اس غریب کو اس کی تظلیل کی ہے آج وہ صفاق چہرے ہم بے نکاب کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ظالم اور مظلوم کو آمنے سامنے کھڑا کریں اور یہ ان کو آئینہ دکھائیں کہ اگر کسی غریب پر ظلم کرو گے تو اس کا خمیازہ بھوکت نہ پڑے گا تیم زلم بن نکاب آ چکی ہے مصطفیٰ باد میں ایک ایسا بھیانک واقعہ سامنے آیا سوشل میڈیا پر اور مین سٹیم میڈیا میں بھی اس ایشو کو بہت ادھا ہائلٹ کیا گیا کہ ایک انسان کو جانوروں سے بتر اس کے ساتھ سلوک ہو رہا تھا اور اس کو عبرت کا نشان اپنے طور پر بنایا جا رہا تھا جی وہ شخص ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری ٹیم میں اس سے رابطہ کیا اور اس نے اپنی رضم مندی ظاہر کی اور اس نے چاہا کہ میرے اس ایشو کو میں اس لیے ہائلٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اور مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ نہ ہوں اسی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اس شخص کی آواز بنیں گے اور اس کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گے بھائی ایک تو ہمیں بڑا افسوس ہے جو اتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے لیکن ہم آپ کی حمد کی بھی آپ کو دعا دیں گے کہ آپ کو چاند سے مارنے کی بھی دھمکیاں دیں ہیں ان لوگوں نے لیکن اس کے باوجود آپ ان کے خلاف اپنے آواز بلند کی ہے ہمارا چینل ہمارا جو ہماری ٹیم ہے پرگرام کی وہ آپ کے ساتھ ہے آپ کیا کہیں گے اس سارے ایشو کے حوالے سے کس طریقے سے انہوں نے اٹھایا اور کتنا ظلم کیا آپ پر سار یہ پندرہ طریقہ واقعہ ہے میں مغرب کی نماز پاک کے آرہا تھا اور گار جا رہا راستے سے انہوں نے مجھے اٹھایا ہے اور تقریباً تین چار گھنٹے میرے پر بے انتہائی ظلم کیا انہوں نے میرے کپڑے اتارے ہیں میری داڑی منی انہوں نے شیب موچھے منی انہوں نے اٹھنڈ کیتی ہے میرا مو کالا کیتا ہے میرے گل چک پڑا پا آگے کتے تر ملک 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 کزن کو چھیڑا ہے اس لئے ہم تمہیں مار رہے ہیں اگر کسی کو باہر جاگر بتایا تو تمہیں مار دیں گے کہیں پھینک آئیں گے بوری بند کر کے یہ بہت زیادہ انہوں نے مجھے مارا ہے ان کے پاس اصلہ تھا اور سریع بھی تھے کس کس چیزے مار رہے تھے تمہیں یہ ان کے پاس سریع تھے اور چیزیں تھی طبوں کے ساتھ مجھے مارا انہوں نے اور چیزیں مجھے پتہ نہیں مجھے بہن بیوشی کے عالم میں تھا تین چار گھنٹے یہ لگا تر مجھے مارتے رہے ہیں گرلائے بھی ہو معافی مانگی گے نہ مار رہے ہیں میں نے معافی بھی ایک ایک سے بھی مانگی ان سے بھی مانگی خدا کے لئے مجھے معاف کر دو لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی سر اس لئے پلیز مجھے انصاف چاہیے جیسے میرے ساتھ انہوں نے کیا ان کے ساتھ بھی ایسے ہونا چاہیے اور پورا پاکستان دیکھے جیسی ویڈیو نے نے میرے بنائی ایسے ہی پورا پاکستان ان کو بھی دیکھے اس شخص پر کیا پیتی ہوگی اس کی ذتے نفس کس طرح مجروح ہوئی ہوگی اس بات کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے ٹیم جرمے نقاب سے بات کرتے ہوئے اس مظلوم شخص نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ اگر اس کے دوست اس کی حمد نہ بھداتے تو وہ کس حد تک جا سکتا تھا یہ میرے دوستوں مجھے ہمد نہ دیتے تو میں دو تین دن کار سے نہیں نکلا یہ تو میرے دوستوں کی میرے بانی ہے کہ مجھے ہمد دی اور میں باہر آیا ان کے تامن سے یہ میں نے سب کچھ کیا ہے ورنہ میرا تو خل پروگرام تھا کہ جتنا انہوں نے میرے ساتھ کار لیا میرا تو باہر کسی کو مو دکھانے کے میں کابل نہیں رہا تھا جتنا انہوں نے مجھے زمانے میں رسوا کر دیا ہے یہ تو میرے دوستوں کی بڑی میر بانی انہوں نے بڑے ہمد دی اور میری فیملی نے ہمد دی میڈیا پہ جاؤ تمہارے ساتھ نانسہ بھی ہوئی ہے تمہیں انصاف ملے گا انشاء اللہ تعالی بلکل صحیح جی ہمارا بھی یہی مقصد اور آج کس پروگرام میں ہم اس مظلوم قصہ جو ظلم ہوا ہے انسانیت سوز ان ظالموں کو بے نکاب کریں گے ان ظالموں کے ظلم کو بے نکاب کریں گے اور اس مظلوم اور ان ظالموں کو آمنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے بات کریں گے کہ اس غریب پر اتنا ظلم جرم جو انہوں نے کیا ہے کیا اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہو تو وہ برداشت کریں گے انہوں نے مجھے اٹھایا ہے میرے کپڑے اٹھا رہے ہیں میری داری منی انہوں نے اٹینڈ کی تھی ہے میرا مو کالا گیتا ہے پڑا پا آگے کتے طرف کانکنتیں مجبور کیتا ہے میرے باننی یہ تھا میرے باننی یہ تھا یارو میں نے تو نے اس سے معافی مانگو جس کے ساتھ یہ ظلم کیا تمہیں یار تیری میرے باننی ہے یار آپ جو ظلم کی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم 24 چینل جو ہے سلیوٹ پیش کرتے ہیں مصطفی آباد میں ہونے والے اس دل دہلا دینے والے واقعے کے حوالے سے جاننے اور اس مظلوم کی آواز بننے اور ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دلوانے کے حوالے سے ٹیم جرم نقاب نے بات کی ایسے چو مصطفی آباد سے 24 نیوز کے ذریعے پتا چلا کہ انسانی سوز بکوا ہوا ہے فوری طور پر ہم نے رش کیا ہم نے نویت کا گھر ڈونڈا مدعی کے پاس گئے اس کے گھر جا کے اسے پوچھا اس نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ کیسے ہوا اپنے دکان پر بیٹھا ہوا تھا یہ دو بندے آئے انہوں نے اٹھا کے بائک پر بٹھایا بائک پر بٹھا کے اپنے گھر لے گئے وہاں پر اس کو ننگا کیا مارا اور گلے میں پتہ ڈال دیا اس کی بھویں جو ہے وہ کار دی جو سار کا شیو کر دیا جو بھی انسانے سے سوز مظالم وہ کر سکتے تھے وہ کیے انہوں نے اس کو بھونکنے میں مجبور کیا یعنی کہ اس نے آجی سٹوری سے نائی کہ کوئی بھی زیرو کوئی بھی انسان جنہوں نے برداشت نہیں کر سکتا زہر ہم بھی انسان ہیں نہیں برداشت ہوا ہم نے بھی فوری طور پر تمام اپنی فورس کو کٹھا کیا کٹھا کر کے ہم نے فوری ان پر رش کیا ریڈ کیا اور جو چار ملزمان تھے وہ فوری طور پر ہم نے ارسٹ کیا ارسٹ کر کے ہم انہوں نے تھانے میں لے گیا اچھا یہ شخص نے آپ کو کیا بتایا کتنے گھنٹے تک اس کو تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور اس کی وجہ کیا بتایا یہ شخص نے یہ کوئی دو سے دھائی گھنٹے انہوں نے اسے اپنے کسٹڈی میں رکھا تشدد کرتے رہے اور اس کے ساتھ جو بھی انسانی سوز مظالم تھے وہ کرتے رہے اور اس کی وجہ یہ بھی کباری آیا وہ بھی کباری ہے تو ان کے آپس میں کوئی بزنس کی تھی رنجش جس کو بیس بناتے ہیں ان لوگوں نے یہ آسا کیا لیکن ملزمان جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہماری بچی کو اس نے جاتی ہوئی کوئی ٹیز کیا جس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا اچھا آپ کی اپنی انٹیروگیشن میں آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے اور ان لوگوں کو بھی جگہ نے دیکھا ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسی حرکت کر سکتا ہے اس کی تو حالت ہی بڑی خراب ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کی جو کرنٹ سیچویشن کنڈیشن اس میں نہیں لگتا تھا کہ وہ ایسی حل کر سکتا ہے کیونکہ وہ اکیلا اکیلا ہے اس کا بھائی ہے نہیں ہے اور انتہائی غریب گھر کا ہے گھر کا دروازہ بھی نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں میرا نہیں خیال کوئی بندہ ایسی حرکت کر سکتا ہے تو یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں اس پر یہ کوئی الزام ترشک کر رہے ہیں آپ نے آپ کو بچنے کے لیے بچانے کے لیے انہوں نے بھروقت کاروائی کی 24 پر یہ نیوز بریک ہوئی انہوں نے فوراں ہی اس پر ایکشن لیا اور ان لوگوں کو صفاق دریندوں کو گرفتار کر لیا اچھے سارے اب اس پر کیا ان پر جو دفاع لگی ہیں دفاعات لگی ہیں وہ کیا ہیں کتنی سزا ان کو مل سکتی ہے کیونکہ اس شخص کو بھی اب مزید تو جتنا اس کو ٹارچر کیا ہے جو حالات اس کے بتا رہے ہیں تو اب وہ تو اس قریب کو بھی جارے کو پروٹیکشن کی بھی بڑی ضرورت ہوگی انشاءاللہ جی ہم اس کو پر طرح پروٹیکٹ کریں گے ہم اس کو اون کرتے ہیں بلکل ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے اس پر لگی ہے 365 لگی ہے 37 بھی لگی ہے 34 لگی ہے اس کے علاوہ 506 بھی لگی ہے کیونکہ مسئلہ ہوگی یہ گئے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کم از کم دہتر سال یہ قید ہوں گے اور یہ نشانی عبرت بان جا گا کوئی نیکس ٹیم ایسا نہیں کرے گا بہت امورٹر بات جی کہ ایسے لوگ جو کہ کسی بھی شخص پر الزام لگا کر اپنی عدالت بنا لیتے ہیں اور پھر خود سے سزائیں دیتے ہیں پھر اس کو وائرل کر دیتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے ہیں بہت طرح ایسے واقعات جو ہیں وہ ماضی میں دیکھنے کو ملے ہیں جس میں ویڈیوز بنائے کی ہیں لوگوں پر تشدد کیا گیا ہے تو اگر قانون حرکت میں آ جائے تو کوئی بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا اور یہی سکلین صاحب نے بھی بتا دیا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ قانون کے مطابق ان کو زیادہ سے زیادہ سزا ملے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی حیوانیت نہ کر سکے آخر ظالم اور باسر افراد کب تک ایسے ہی غریب اور مظلوموں پر ظلم ڈھاتے رہیں گے اور ان کی تظلیل کرتے رہیں گے اس سے پہلے بھی ایسے کئی واقعات اور ویڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں جن میں ظالم اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے مظلوموں اور لاچوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ چکے ہیں سیاکوٹ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایک درندہ صفت انسان ایک خاجہ سرا کو پیدردی سے تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا اور اس کو برہنہ کر کے مار رہا تھا اور اس کے ساتھی اس کی ویڈیوز منا رہے تھے اور اس کا مزاک اڑا رہے تھے اسی طرح کا واقعہ قصور میں بھی ہوا جس میں ان ملزمان نے تو تمام حدیں پار کر دی صفاق ترندوں کی اس معصوم شخص پر تشدد کرنے کے بعد بھی تسلی نہ ہوئی تو گلے میں پٹہ ڈال کر اس مظلم شخص کو بھونکنے پر مجبور کرتے رہے اور پھر ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی اور کسی بھی قسم کی کاروائی کرنے کے حوالے سے اسے سخت سے سخت نتائج دینے یہاں تک کہ جان سے مار دینے کی بھی دھم کی دی ٹیم جرم بے نقاب ان صفاق ترندوں کے جرم کو بے نقاب کرنے اور اس مسلم شخص کو انصاف دلانے کے لیے پہنچی تھانا مصطفیٰ بار کسی بھی انسان کی عزت نفس بہت ضروری ہے سلف رسپیکٹ is very much important for everyone پورے پاکستان میں ایک ایسی انسانیت سوز ویڈیو سب پاکستانیوں نے دیکھی جسے وائرل کیا گیا خود سے جس میں ایک نادار شخص کو مجبور کیا گیا اس کی تظلیل کی گئی اس پر تشدد کیا گیا اور پھر اس ویڈیو کو وائرل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے کہ تم نے کوئی ایسی حرکت کی وجہاتی صرف کاروباری رنجش اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس شخص کے گلے میں سنگلی ڈال کے اس کو بھونکنے پر مجبور کرتے رہے وہ یہ چار صفاق لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں یہ ویڈیوز بنا کے لوگوں کو تظلیل ان کی کرنے کا جو مقصد ہے یہ انتہائی لمحہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ کہ غریب آدمی کو پکڑو اس کو مارو اس کے سر اور مو کے بال اس کے مون ڈالو اور اس کی تظلیل کرو اس کو بلیک مل کرو کیا وجہ ہے کیوں تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا اس بندے پہ اس کو مارتے رہے اپنے آپ کو دیکھو اور اس شخص کو دیکھو خدا کا خوف نہیں آیا تم لوگوں کو خوف تو ضرور تھا سر تو پھر کہاں گیا سر اس نے کامی ایسا کیا تھا مجبور ہو گیا نہیں کیا کام کیا تھا اس نے اس نے کام یہ کیا تھا اس کو پہلے بھی دو دو سمجھایا گیا تھا کہ یار ایسا نہ کریں کیونکہ وہ ہماری چھوٹی بیان ہے کتنے گھٹے تک مارتے ہیں تم لوگ اسے آدھا گھنٹہ صرف سر ہم نے ان کو مارا ہے ٹھیک ہے اس کے بال کاٹ دی ہے کہ اس کو اتنی سزا بڑی ہے اندہ سے یہ ہے بال کاٹے ہیں ہمیں بھی کاٹ دیں مارا بھی کلے پٹہ کس نے ڈالوایا تھا اس کے کلے پٹہ بھی ڈالیا تھا سر کتنی ویڈیوز بنایے تم لوگوں نے اس کی ایک کی تھی سر کتنی دیر کی ویڈیو تھی یہ دو چیس اینگن کی دو مند کی یہ کہہ رہا ہے تم پچھے سینگن کی تھی دیر کی نہیں تھی ہم؟ پچھے سینگن کی تھی لکھے لکھے سر کے بال کس نے ملے نہیں ساتھ لے گئے کے بھیتے ہیں کہاں پر رکھوا کر کے لے گئے اس رکھ کو سر اپنے گھر میں مارا ہے ہم؟ گھر میں ہی مارا ہے لے کہ کہیں نہیں گئے گھر میں مارتے ہیں کتنے لوگ تشدد کرے تھے سر جسر دو ہم تین ہی تھے تین چار ہی تھے بس تین چار ہی تھے جی یہ دیکھیں لوگ جو تشدد کر رہے ہیں مار رہے ہیں اس کو اس کے سر کے بال گٹے ہیں اسی دنیا نے لگے مار دے تو سر جی تسی انہوں مار کے وہ دی ویڈیو بنا کے جیتے مرضی دی باری کار دے ہو بعد میں آپ لوگ جو مرضی الزام لگانے کیسی پہ راستے سے انہوں نے مجھے گھایا ہے میرے کپڑے اتا رہے ہیں میری داڑی مونی انہوں نے اٹینڈ کی تی مرمو کالا گیتا ہے پڑا پا آگے کتے ترمکانتے مجبور کیتا ہے میرے باننی یہ تھا یار تیری میرے باننی ہے آپ جو ظلم کی خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ہم 24 چینل سلیوٹ پیش کرتے ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے اس معصوم شخص پر ظلم کیا اور اس کی تظلیل کی اور اس کو ڈراتے دھمکاتے رہے ان ظالموں اور اس مظلوم شخص کو ٹیم جنبے نکاب نے آمنے سامنے کر دیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے بلائیں ذرا اس کو ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آئیں ذرا ایک بانتے ہیں آئیں جی آپ یہ بتائیں کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں آپ پہ یہ درست ہے غلط ہے جو یہ وجہ پتا رہے ہیں یہ سہی ہے کیا وجہ دی کاروباری رنجش ہی ہے بزار والوں کے بزار میں مارا بھی کاروبار ہے نکہ بھی بزار میں کاروبار ہے رنجش تو بزار والے بھی رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ اچھے ناظرین یہ جی 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 سامنے مو پہ بول دیا کہ جی مجھے انہوں نے مارا ہے جو الزام یہ لگا رہے ہیں بلکل غلط ہے سرہ سر یہ بھی جھوڑ بول رہے ہیں مقصد ہمارا یہ ہے کہ اگر اس شخص نے بھی غلطی کی ہے تو اس کے خلاف اس کی رپورٹ بن دی تھی اس کو اس کو مارنا اس کو کتے کی طرح بھونکوانا یہ کس نے کہا تھا جی بھونکو یہ صحیح یسیک ہے ہاں؟ ہسیک ہے ہاں؟ ہسیک ہے کس کتاب میں لکھاؤ ہے ہے کہ کوئی بھی کوئی یہاں کون سا قانون ہے ایسا جس میں کتے کی طرح کسی کو بھنگویا جائے اور اس کو پھر اس کی ویڈیو وائرل کی جائے ویڈیو کس نے وائرل کی تھی سر جی اسی نہیں کی تھی آپ کہت بیانی نہیں مل رہے آپ کہت رہے اسی کی تھی وقت اسی نہیں کی تھی سر وہ کزن ہمارا اس نے لے کے ویڈیو سینڈ کر دی ہم نے تو ثبوت کی طور کے لیے بنائی تھی تو اس کزن نے ہمارے موبائل میں سے اپنے موبائل میں سینڈ کر کے نا تو اس نے فاروڑ کیا بڑھ سب دوستوں کو کاروپاری رنجش پر اتنا بڑا سولو پھر اس کے بعد اتنا بڑا الزام لگانا ان ملزمان میں اتنی بھی قیرتنا تھی کہ کانون سے بچنے کے لیے اپنے ہی گھر کی عزت کو اچھال رہے تھے جب ہم نے انہیے کہا کہ جو حال انہوں نے اس مسلم شخص کے ساتھ کیا ہے کیا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو تو ان کا کیا حال ہوا زرا آپ کی ملاحظہ کیجئے ہم نے ربانی ہے تا دیجاروں میں نے تولیے اس سے معافی مانگو جس کے ساتھ یہ ظلم کیا تم لوگوں تانا جی معافی مانگ دے پیجے نہیں سارے میں سارے انہیں تو چار گھنے معافیاں مانگ دا رہا ہوں پہرانو آتھلا ہے انہیں سارے جیاں دے میں نے گالا ماما پہنانی کٹ دیا میری مری مانو گالاں کٹ دا رہا ہے ہاں جی وسیم کورین پہ سے ٹھیک ہے وسیم صاحب آپ سے ہی شروعات کرتے ہیں پھر آنے سر ماذر کرتے ہیں سر کہتے ہیں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا کل تک جو لوگ اس شخص کو گلے میں پٹا باندھ کر پھونکنے پر مجبور کر رہے تھے آج ٹیم جنبے نکاب نے ان لوگوں کو آمنے سامنے کر دیا اور آج وہی لوگ سزا سے بچنے کے لیے اسی شخص کی منتے کر رہے تھے ٹیم جنبے نکاب نے کوشش کی کہ جس طرح سے ان لوگوں نے اس غریب شخص کی دزلیل کی اس کی عزت کو مجرور کیا کم سے کم اس شخص سے یہ لوگ مافی تو مانگے اور ایسا ہی کو یار تیری میر بانی ہے یار میر بانی ہے سر منتاو تھے گتے ہیں تیری میر بانی ہے یار مجھوں آفی نہیں نہیں لیتی سر میں چاہ رہا کس سے باگ رہے ہیں ان دنوی سے باگ رہے ہیں سر میں چار کے ڈینجات جوڑ کے بیٹھا رہے ہیں میرے اتھاندے وچی پیڑا مار دے رہے ہیں ہے بھائی مار دے رہے ہیں راب دی منت کرو منو تے راب نے بچی ہی ودیا ہی تے میں باچ کے آگیاں تا دے تو میں بھی خدا رسول دا واسطہ پایا ہی تا نہیں ویڈیو بنے آئی انہوں نے وقفے وقفے پیچھے سے ایک آدمی بولتا تھا ایسے ایسے بولو ایتنا انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے میں بھی انسان ہوں میں ایک نمازی بندہ ہوں میں ان کی منتے کرتا رہا ہوں یار مجھے عشاء کی نماز پڑھ لینے دو پلیز مجھے عشب ہے ملت 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 تشدد کا نشانہ بنایا اس کی ٹانگوں سے لے کر سر تک اس کو مارتے رہے ہمارا مقصد یہ ظلم اور جنم بے نکاب کرنے کا صرف یہ ہی ہے کہ یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے انسانیت کی تظلیل معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا ان ظالموں کو بھی بے نکاب ہونا چاہیے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ان کے ساتھ اس طرح کیوں ہوا یعنی ان کے ساتھ جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا ان کے ساتھ کیوں ہوا لوگ یہ بہت سارے سوالات پوچھے گئے ہم سے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جی کوئی کسی غریب کو جب کوئی مارتا ہے یا غریب کی تظلیل کرتا ہے تو اس کا کوئی کسی کوئی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے حق میں کوئی نہیں بولتا لیکن آج جب یہ طاقتور لوگ قانون کی گرفت میں ہیں آج ان کو جب عبرت کا نشان بنایا جا گا تو آئندہ سے کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا ٹیم جرم میں نکاب کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم ایسے ظالموں کو بے نکاب کریں جو بات یہ کر رہے ہیں اگر ایسا تھا تو رپورٹ کرتے قانون ہے تھانے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کرتے اس کو بھونکنے پر مجبور کیا گیا یہ سراسر نائنصاف ہے اور ہم نے اس مظلوم کو اور ان ظالموں کو ہم نے سامنے کر دیا اس کی عزت نفس تھوڑی سی مطمئن ضرور ہوئی ہوگی یا وہ تھوڑا سا اس کی سیلف رسپیکٹ بہتر ہوئی ہوگی کہ وہی شخص جو اس کو مار رہے تھے آج اس سے مافیا مانگ رہے ہیں ان سفاق ملزمان کے جھوٹے الزامات کو بے نکاب کرنے اور اس شخص کے حوالے سے جانے جس پر ان لوگوں نے ظلم کے پہاڑ دھائے ہیں ٹیم جر بے نکاب اس علاقے میں پہنچی جہاں پر یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اتنا بڑا یہ واقعہ کیوں پیش آیا علاقے کے لوگوں نے ان سفاق ترندوں کے ظلم اور ان کے جھوٹ کو بے نکاب کر دیا میں اس نویر بھائی کو تقریبا جب یہ بچپن سے ہی جانتا ہوں ان سے بچپن سے ہی ہماری زندگی ان کے ساتھ دوری ہے یہاں پر میں یہ پلے بڑے ہیں میں بھی یہاں پر پڑا بڑا ہوں اور میں ان کے اباؤ جداد کو بیچی طرح سے جانتا ہوں بہت شریف آدمی ہے یہ بہت شریف آدمی پانچ وقت سے نمازی ہے محنت کش مزدور آدمی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ یہ ہوا کیوں یہاں پر جب یہ لوگ آئے ان کو بلا کے لے گئے ہم میں یہ پتا چلا کہ یہ کسی کاروباری سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لئے لے گئے ہیں چونکہ یہ بھی کبار کا کام کرتا تھا اور وہ بھی کبار کا کام کرتے ہیں ایک معصوم شخص پر بہمانہ تشدد کر کے اس کو ظلم کا نشانہ بنانے والے یہ سفاق لوگ اپنے علاقے کے بہت بڑے گھنڈے تھے اس حوالے سے اس علاقے کے لوگوں نے حیرت تنگیز انکشافات کیا لیکن ان کے بارے میں پورے مصوابات سے پوچھ لیں ان کو کس کبارش کے لوگ ہیں وہ یہاں پر ان کا ریکارڈ موجود ہے مصوابات کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ لوگ جو ہیں ایک تو اکرم کباریہ اور اس کے جو بیٹے ہیں ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یہاں پر گھنڈا گردی کرتے رہے ان کا ایک بھائی مرڈر بھی ہو چکا ہے ان کا بھائی کا اور مرڈر کس وجہ سے ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے اسے ایک ریپ میں ملوث تھا وہ آدمی اکرم کباریہ کا بھائی یہ جو دو اندرباند ہیں انہوں سے ایک بچے کا کسی بچے کے ساتھ بدفرلی میں بھی ان کا یہ ایف ای آر درجہ تھانے میں جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تب یہاں پر غم و غص کی جو فضاء پھیل گئی یہاں پر جو فضاء بنی ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ ہوا کیوں اس طرح سے ان کو کرنا چاہیے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اربابی اختیار سے کہ یہ اور لوگوں سے بھی معاشرے سے بھی کہ یہ ہمارا غصہ اور غیرت اتنی منافق کیوں ہے یہ ہمیشہ کمزور پر ہی کیوں آتا ہے یہ بتائیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں اس شخص میں وہ سرہ سر جھوٹے ہیں جی بلکل سرہ سر جھوٹے ہیں یہ پانچ وقت نمازی ہے ابھی بھی آپ کے آنے سے پہلے یہ مسجل میں نماز پھڑھ کے آئے یہ ان کے جتنے بھی دوست ہیں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ سارے دکان دارے ان کے نزدیک ترین دہنے والے یہ چیز کی حرفانی سے پاس کی قسم دے کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الزام لگایا گیا یہ غلط الزام لگایا گیا چھوٹے الزامات لگا کر نہ جانے اس طرح کی کتنے معصوموں کی جان تک لے لی جاتی ہے سیالکوٹ میں دو نوجوانوں کو ڈنڈے مار مار کر قتل کر کہ ان کی لاشوں کو ٹریکٹر پر باندیا گیا اور پھر اس کی ویڈیو بنائے گی اور پورے قوم میں چکر لگوانے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو کسے یاد نہیں شاید ان ملزوان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ اس شخص کی اتنی تظلیل کریں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے میرے سننے میں یہ بات بھی ہے یہ نویر بھائی سے جب میں نے اس بات پوچھا ملاقات میری آج ہوئی ان سے یہ تو بچارہ شرم سے نکل نہیں رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس معاملے میں یہ بچہ جو ہے کہیں کچھ کچھ ہی نہ کر لے ان کی ایج بھی دیکھ لیں کافی زیادہ ایج ہو گئی ہے یہ اس کی تین بہنیں ہیں ماں نہیں ہے سر پہ باپ سر پہ نہیں ہے مزدوری کر کے اپنی بہنوں کے دو شادی کی ہے ایک بہن اس کے ساتھ ہے ایک اس کی یہ دکان ہے وہ بھی کسی قبضہ گروپ نے ان کی دکان چھین لی اور ساتھ والی دکان بھی یہ کبار کبار کا کام کرتا تھا اور یہ کاروبار پر ان کی نظر تھی آن جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دو لاکھ تین لاکھ رپیہ لو ایڈوانس ہمیں دکان لکھے دے دو ہم مل کے یہ کاروبار کرتے ہیں ان ملزمان کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کاروبار اور دکان ہتھیانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کی عزت تک اچھال دی بازار کے دوسرے دکانداروں نے مزید کیا کہا آپ بھی ملحظہ کی سب سے شرمندگی والی بات ہے کہ اس میں عورت ذات کا سہرہ لیا گیا ہے اور اسے استعمال کیا گیا ہے یہ اس سے بڑی تظلیل ہے جوڑ بولنے بولو آپ سر کیا کہیں گے سارے باقی کے حوالے سے یہ شخص کب سے آپ اس کو جانتے ہیں اور جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں یہ جناب ہم جب سے یہ چھوٹا تھا نا بچپن سے اس کو جانتے ہیں اس کے باپ کو اس کی ماں کو اور ان کے بھائی بہنوں کو یہ ہم دکان دار ہیں ساتھ ساتھ ایسا تو نا آج تک ہم نے سنا ہے کہ اس نے کسی کو چھیڑا ہے یا کچھ کی ہے آج تک کو اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہے تو وہ سامنے کرو اس کی سزا ہم گرفتار ہونے کے لیے تیواتیار ہیں یہ جو انہوں نے کاروباری ایک رنجش بنا کر یہ الزام تراشی کی ہے یہ سب سر سر زیادتی ہے اور انسانیت کے ساتھ سر سر ہی قتل ہے اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ بہت زیادتی زبردست زیادتی ہے اور جس نے بھی یہ وارد کی ہے اس کو سزا مرنی چاہیی ہے جو الزام لگا ہے ان پر سوال اس بدا ہے کیسا سکتا ہے کیسا ہی ہے بندہ ویسے بندہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل صحیح آدمی ہے ٹھیک ٹھاک آدمی ہے نیک آدمی ہے نیک باپ کا بیٹا ہے بلکل حمد ہی نہیں ہے اس میں بہت دیر سے جانتے ہیں رو رہا ابھی بھی رو رہا ہے بہت زلم ہویا اس کے ساتھ بہت زیادہ زلم یہ جی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی لاتھی بڑی بے آبازہ جی آج وہ لوگ جنہوں نے اس حد تک اس نحجب پہنچا دیا تھا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ خودکشی کا بھی سوچ رہا تھا لیکن آج پورا علاقہ اس کے ساتھ کھڑا ہے ہم لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ظلم کیا جرم کیا اس پر اور ان کے ظلم اور ظلم کو ہم نے آج کی اس پرگرام میں ہم بے نکاب کر رہے ہیں اور ہم نے اس ظلم اور ظلم کو بے نکاب کیا ہے اے بزار چکیا بزار چھوڑ نانو انہوں نے بے دردی نلک سیڑ دے ہوئے کتے اللہ پٹا انہوں نے گانچ پایا ہے لوگ روک دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی اسلا سی ڈانگاں سوٹے سی لوگ ڈار دیا گیم نہیں ہوں دے رہے ہیں انہوں لیک گیا ہے انہوں چار پانچے گیا انہوں نے گیپ کر چھڑیا ہے یرگ مال بنا چھڑیا ہے معاملہ صرف کاروباری صرف انہوں نے دکان دے جہداد اتھانواز سے بھی ساڑے تھلے لاکے روے انہوں نے مغربالی باہر سے کوئی نہیں دجڑی ہے گل بے بنیاد بنا کے نال اپنی بچی دی بھی بی سی کتی نے نال شریف آدمی نمازی پریزی بچپن تو سارے لوگ اتھی جان نہیں نال شریف آدمی نمازی پریزی جبر جتنے بھی ظلم جو نظام ہے اس کے خلاف آپ ڈٹے رہیں ٹوئنٹی فور چینل جو ہے ہم اس کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ سپیشلی آئے انہوں نے اس خبر کو نیوز کو کور کیا میڈیا کوریج کا آپ کو ہماری کوشش ہے جی ہمارا فرض ہے اور ہم جہاں پر بھی کسی بھی غریب کے ساتھ ظلم ہوگا ظالم چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے اور اس مظلوم کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کریں گے اور ظالم کے ظلم کو بے نکاب کریں